گاڑیا چوری کرنے والے تین گیر ملکی گرفتار ریاض پولیس نے دارالحکومت کے ایک محلے میں گاڑیا چوری کر کے انہیں پرزوں کی شکل میں تبدیل کر کے فروخت کرنے والے تین گیر ملکی کو گرفتار گیا ہے ملزمین مصروف گاڑیا کو پرزوں میں تبدیل کر دیتے ہیں بیدازل پرانی پرز فروخت کرنے والی دکانوں کو فروخت کرتے تھے پولیس ترجمہ نے توجہ دلائے کہ تینوں کو حراست میں لے کر اپتدائی قانونی کروائی کے بید پابلک پروسیکیشن کے حوالی کر دیا جائے گا ریاض میں جال سازے کے الزام میں آٹھ پاکستانی گرفتار ریاض پولیس نے جالی سرکاری دستویزہ تیار کرنے کے الزام میں آٹھ پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے سعودی خبل اسپے کے مطابق پولیس ترجمہ کا مزید کہنا ہے کہ پولیس کو اپنی ذرائع سے اطلم رہی تھی کی شہر میں نامعلوم افراد پر مشتمل ایگرے ہوں جالی دستویزہ تیار کر کے انہیں دراندازوں کو فروخت کرتا ہے ریجنل ترجمہ کا مزید کہنا تھے کہ ملزمین ریاض شہر میں مقیم تھے جہاں انہوں نے اپنے دو ٹھکانے بنائے ہوئے تھے ملزمین کے قبضے سے جالی سرکاری شنختی دستویزہ تیار کرنے والی آلات پرنٹر اور دیگر احشے کے ساتھ رقم بھی برامد ہوئی ہے تمام ملزمین کے خلاف جال سازی کا مقدمہ درج کر کے انہیں متعلق ادارے کے حوالے کیا گئے ہیں جہاں تحقیقت مکمل کرنے کے بعد ان کا مقدمہ دالت کو بیجا جائے گا کسٹم امور سمیت تین شعبوں میں سودینیزیشن کی محلت ختم تب تیشی شروع سودی وزارت افرادی قوت و سماج بحبودی کے جانب سے ماملکت میں کسٹم کلیرینس اور فنی امور کے مختلف شعبوں میں سودینیزیشن کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن تیس دسمبر بروز جمعرات کو ختم ہونے پہ وزارت کی متعلق اٹیم انہیں تب تیشی کا آغاز کر دیا ہے الاخبر 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسٹم امور کے مختلف سرگرمیاں، ڈرائیورنگ، سکولز، انجنیرنگ، مختلف ٹیکنالجی شعبوں میں قانونی پیشوں پہ سودیوں کی تقریر کے فیصلے کے لیے دی گئی محلت ختم ہو گئی ہے 30 دسمبر 2021 تک کے لیے دی گئی تھی وزارت افرادی قوت و سماج بہبودی کی انسپیکٹر نے سودینیزیشن کے فیصلے پہ عمل درامت کا پتہ لگانے کے لیے ابتدائی تب تیشی کاروائی کا آغاز کیا ہے سپورٹس کلب اور سٹیڈیم کے لیے کرونو زوابط میں ترمیم سودی عرب میں کرونو قسم ہونی والی اضافی کے وجہ سے دوبارہ زوابط کے پابندی پہ عمل درامت کرنے کے حکمات سارید کی جا چکے ہیں علاقہ بر 24 کے مطابق کھیلوں کی وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گئے کہ کسی بھی شخص کو جس نے کرونو ویکسین نہ لگوائی ہو اس سے سٹیڈیم یا کھیلوں کی کسی بھی ادارے میں داخل نہیں دیا جائے گا پانچ برس اور اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد کی صحت حالت توقع نہ آپ کے ذریعے چیک کی جائے گی کھیلوں کی خلے اور بند تمام اداروں میں داخل ہونے والوں کو ماسک کی پابندی بھی کرنی ہوگی کھیلوں کی وزارت کا کہنا ہے کہ ایک خاندان کے افراد سٹیڈیم میں ایک جگہ بیٹھ سکیں گے جبکہ دیگر افراد اور ان کے درمیان ایک نشست خالی چھوڑنی ہوگی کھیلوں کی وزارت کا مزید کہنا ہے کہ کھیلوں کی تمام اداروں میں سماجی فیصلے کی پابندی کے لیے ڈیڑھ میٹر کا فیصلہ ضروری ہوگا انتظار گاہوں ریشٹورنٹ اور مسلجات میں سماجی فیصلے کی پابندی کرنی ہوگی کھیلوں کی وزارت نے خبردار کہا ہے کہ شائکین کو اپنے ہمرہ کھانے پینے کی اشیاء لانے کی اجازت نہیں ہوگی اس پہ عمل درامت کے لیے انسپیکٹر تائینات ہیں جو کرونا ایسو پیز کی خلاف فرضی کا نوٹس لیں گے کھیلوں کی وزارت کا مزید کہنا تھا کہ ہر ادارے کی تمام کارکنان کا محسن امنیو ہونا ضروری ہے توقع نہ آپ کے ذریعے اس کی پابندی کرائی جائے گی سعودی عربیہ میں کل پیر سے کئی مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے موسمیہ کے قومی مرکز نے تواقع ظاہر کہا ہے کہ سنیچر اور اتوار کو طبو کے بالائی مقامات پر برباری ہوگی اور پیر سے مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش کا قوی امکان ہے قومی مرکز نے توقع ظاہر کہا ہے کہ پیر کی روز مملکت کے کئی علاقوں میں بوندہ باندھی ہوتی رہی گی اس کی وجہ سے درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو جائے گا الاخبری چنل کے مطابق قومی مرکز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ القسیم اور ریاض ریجنوں میں خاص طور پر بڑی پیمانی پر زیادہ تیز بارش ہونے کا امکان ہے اس کا امکان ہے کہ درجہ حرارت آئندہ ہفتوں کے آخر میں سپر پر بھی آ سکتا ہے شہروں کے باہر سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا قومی مرکز نے خبردار کہا ہے کہ موصلدار بارش کے وجہ سے اسی ریجن کے ساحلی مقامات اور جنوبی مغربی بالائی مقامت پر سحلاب کا خادشہ ہے مشرقی علاقے اور شمال مشرقی ساحلوں پر واقع مقامات بھی سحلاب کے عزت میں آ سکتے ہیں کورونا زوابط اور عوامی مقامات کی وضاحت ادارہ سہت عام نے مالز بازاروں تجارت مراکز ریشٹورنٹوں اور گہوہ کھانوں کے لیے کورونا سو پیز اپڈیٹ کیے ہیں الاخبرد ویڈی فور کے مطابق ادارہ سہت عام نے نئی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالز بازاروں تجارت مراکز ریشٹورنٹوں اور گہوہ کھانوں میں صرف وہی افراد داخل ہو سکیں گے جن کے توکلن ایپ پہ محسن امنیو تحریر ہوگا ادارہ سہت عام نے مذکرہ پابندی سے ان زمروں کو استثانی دیا ہے جن کا صحتی ریکار توکلن ایپ میں نظر نہیں آ رہا ہے ادارہ سہت عام نے تاقید کیا ہے کہ توکلن ایپ میں صحت حالت کا پتہ خودکار سسٹم سے لگایا جائے گا اس کے لیے گھاکوں پر بھی یہ پابندی لازمی ہوگی کہ وہ مذکرہ ادارہ میں سے کسی بھی جگہ داخل ہونے سے قبل صحتی حالت کے حوالے سے متعلقہ ادارہ کا بارکورٹ سکین کرے ادارہ سہت عام نے تاقید کیا ہے کہ بیٹ بار سے بشنی اور سماجی فیصلے کی پابندی کو یقین بنانے کے لیے متعلقہ ادارہ کے ساتھ دروازوں پر بارکورٹ چسپا کر دے تاکہ آنے والے اسے آسانی سے سکین کر سکے اس پابندی سے ریٹیل کا کاروبار کرنے والے چھوٹے دکانیں مستسانی ہوں گے ادارہ سہت عام نے پابلک مقامات کے حوالے سے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد عوامی پارک، فٹ پات، واکنگ ٹریک جیسے کھلی مقامات مراد ہوں گے پابلک مقامات میں سپورٹس فیلڈ، بڑی تقریبات گائیں، بڑے بڑے پروگراموں کی جگہ پانچ سو اور اس سے زیادہ افراد کی میزبانی کے لیے مختص مقامات شامل نہیں ہوں گے ادارہ سہت عام کا کہنا ہے کہ تجارت مراکز اور مالز میں اوقات کار وہی ہوں گے جو کرون و بہران سے قبل رائی تھے ادارہ سہت عام نے ریشٹورنٹ و گہوک خانوں کے حوالے سے بھی سماجی فیصلی کی پابند کی تاقید کی ہے